دیکھئے آج ہم بات کریں گے ریلیٹیو ویلاسٹی کہا ہے کی ریلیٹیو ویلاسٹی ریلیٹیو ویلاسٹی کا مطلب کیا ہوتا دیکھئے جیسے آپ کسی باڈی کی ویلاسٹی آپ بتاتے ہیں کہ بھئی اس باڈی کی ویلاسٹی فائیو میٹر پر سیکنڈ ہے کونج ویلاسٹی بارے میں بات کرتے ہیں وہ ایپسلیوٹ ویلاسٹی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ایپسلیوٹ ویلاسٹی ہوتی ہے بھئی اگر آپ نے کہا کسی باڈی کی ویلاثتی 5 مٹر پرسکنڈ ہے تو اس کی آپ ایپسلیوٹ ویلاثتی بتاتے ہیں ایپسلیوٹ ویلاثتی کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ ایپسلیوٹ ویلاثتی مطلب کیا ہوتا ہے آپ اس کی ویلاثتی آپ اس کی ویلاثتی ویلاثتی بتاتے ہیں تو پہلہ ہیڈنگ ڈالی ہے ایپسلیوٹ ویلاثتی the velocity of a body یا velocity of an object with respect to ground اس کارڈ ایپسلیوٹ ویلاسٹی کو یا سپیڈ کو جو بھی کو اس کارڈ باڈی وید ریسپیکٹ ٹو گراؤنٹ اس کارڈ ایپسلیوٹ ویلاسٹی اس کارڈ ایپسلیوٹ ویلاسٹی ایپسلیوٹ ویلاسٹی ٹھیک ہے اب دیکھیں جب ہم گراؤنڈ کے ریسپیکٹ میں ویلاسٹی نکالتے ہیں اور گراؤنڈ پہ ہی ہم رہتے ہیں اس کا باتہ ہم گراؤنڈ کو کیا مانتے ہیں سٹیشنری تب ہی تو آپ نکالتے ہو ایسے آپ نے کہا ہماری سپیڈ یہ ہے یا ہم رکے ہوئے ہیں تو کیا ایکچولی آپ رکے ہوئے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ باڈی سٹیشنری ہے تو کیا ایکچولی ہو سٹیشنری ہے آپ کو سٹیشنری لگ دی ہے کیوں کیونکہ آپ اپنی سپیڈ کس کے ریسپیکٹ میں لے رہے ہیں گراؤنڈ کے ریسپیکٹ میں اور وہ آبزٹ بھی کہاں رکھا ہوا ہے گراؤنڈ پہ رکھا ہوا ہے تو گراؤنڈ کے ریسپیکٹ بھی وہ ریسٹ میں ہے اگر آپ اس باڈی کو کسی اور ریسپیکٹ میں دیکھے جا کر کے تو تو موب کر رہی ہے نا بھائی جیسے آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں بھگل میں ایک اور مہترمہ بیٹھی ہوئی ہیں تھوڑی تر بات دیکھا بیٹھی ہوئی ہیں پھر دیکھا رہے بیٹھی ہوئی ہیں اس کا حضرت ریسٹ میں ہے کیا چل نہیں ہے نہیں آپ سے جو کہاں اتنی بات کری ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے وہ ریسٹ میں ہے نا لیکن جو اچھو نیو کا ریسٹ میں ہے تو یعنی کہ آپ کے ریلیٹیو وہ ریسٹ میں ہے تو یعنی کہ ہم کو ویلاسٹی کی ضرورت پڑے گی تو ہم کو ہر باڈی کی ریلیٹیو ویلاسٹی چاہیے تو ریلیٹیو ویلاسٹی کا کنسپٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک کے رسپیکٹ میں دوسری کی سپیڈ کیا ہوتی ہے ابھی پریکٹیکلی آپ سمجھ جاؤگے کہ ایکچولی میں ریلٹیو ویلاسٹی ہوتی ہے کیسے سمجھو گے دیکھے دان سے اگر ہم یہ کہیں ابھی سمجھا جائے گا پکا اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ہے ایک آبجیکٹ اے یہ پوائنٹ آبجیکٹ ہے ابھی ہم بات کر رہے تھے پوائنٹ آبجیکٹ ہے کی نہیں ہے اس کے پہلے والے نیمریکل میں تو یہ پوائنٹ آبجیکٹ ہے اور یہ ایک آبجیکٹ ہے بی ٹھیک ہے اور اس کے بیچ کی دوری ہے ٹین میٹر یہ ادھر کی اور چلنا شروع کیا فائنٹ میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے ٹھیک ہے اور یہ اسی وقت یہ بھی چلنا شروع کیا فور میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے پھر سمجھئے گا ان دونوں آبجیکٹ کی بیچ کی دوری کتنی ہے ٹین میٹر یہ چلنا شروع کیا فائنٹ میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے اور یہ اسی ڈائریکشن میں چلنا شروع کیا فور میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے کیا بتا سکتے ہو کہ ایک سیکنڈ بعد دونوں کی بیچ کی دسٹنس کیا ہوگی دھیان سے بتائیے گا ایک سیکنڈ بعد دونوں کی دسٹنس کیا ہوگی اس کی پکہ کیسے بھائی ہوا یوں کہ یہ یہاں سے چلے اور کتنی میٹر چلے یہ 5 میٹر اور دوسرا object اگر یہاں بنا رہتا اگر یہ بنا رہتا مطبع چلنا رہا ہوتا تو اب بتائیے جو پہلا بارا object ہے اس کے اس سے دوری کتنی ہوتی 5 ہوتی لیکن بھائی صاحب یہ بھی چل دیئے تو کتنا چلے 4 چل دیئے تو ابھی speed کتنی ہو گئی 9 ہو گئی نا پہلے کتنی تھی پہلے دس تھی اب 9 ہو گئی کیا مطلب ہوا یہ اس کے نزدیک آ گیا کتنا ہے ایک میٹر ہم کو کیا لگا اس میں اگر کوئی وقتی بیٹھا ہوا ہے تو ایک ابھی سنیے اس پر ایک وقتی اے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس گاڑی کو دیکھ رہا ہے اس پر بیٹھا ہوا ہے اس گاڑی کو دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے گاڑی کتنی دور ہے دس میٹر ہے اور ایک سیکنڈ بعد پھر دیکھتا ہے تو یعنی یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے اس گاڑی بھی بیٹھا ہوا ہے نا تو یہ تو اس گاڑی کے رسپیکٹ میں تو رسٹ میں تھا اس کو کیا لگا کہ یہ گاڑی ہمارے نزدیک ون میٹر آ گئی ایک سیکنڈ میں یہ گاڑی ہمارے نزدیک آ گئی ون میٹر یعنی اسی سپیڈ کتنی اس کو لگ رہی ہے ون میٹر پر سیکنڈ تو اجاب کی سپیڈ ہے کیا تو اس کا مطلب ہے فائیو وہ لگ رہی ون تو کہیں گھر بڑھ ہے دوسری طریقے سمجھئے گا یہاں پر ایک ویکت بیٹھا ہوا ایکس اس گاڑی کے اندر ایک ویکت اے ہی مالو یہ ویکت اے بیٹھا ہوا ہے اور وہ بی کو دیکھ رہا ہے یہاں پر بی بیٹھا ہوا تھا بی کو دیکھ رہا ہے بی کتنی دور ہے دس میٹر تھوڑی دیر بعد اس کو کیا لگتا ہے کہ دوری کم ہو گئی نا کم ہو گئی مطلب کیا لگے گا کہ بی اس کے نزدیک آگیا کتنا نزدیک آیا ون میٹر کیا لگے گا اس کو کہ بی ہماری طرف ون میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے چل رہا ہے تو یعنی کی اس کی ویلاسٹی فائیو ہے اس کی ویلاسٹی فور ہے اس نے دیکھا اس کو تو اس کی ویلاسٹی اس کی ون نظر آ رہی ہے اس نے اس کو دیکھا تو اس کو ون نظر آ رہی ہے تو کس تو گڑڑھ بڑھے تو یعنی کی یہ کونسی ویلاسٹی ہے relative ویلاسٹی تو relative ویلاسٹی of A with respect to relative ویلاسٹی سمجھا گیا کیا ہوتی ہے کیا ضرورت ہوتی ہے سمجھا گیا relative ویلاسٹی of relative velocity of A کس کی نکالنی ہے A کی with respect to B B کے respect میں نکالنی ہے تو لکھا جائے گا velocity of A with respect to B ایسے لکھیں گے velocity of A with respect to B یعنی کہ یہ ہوگی velocity of A minus velocity of B یہ فابلا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کنسپ سمجھا اسے نوڈ کریں اس ڈائیگرام کو اپنی جانکاری کے لئے relative سے نوڈ کر لیجئے دیکھیں جب ہم کہیں گے velocity of A with respect to B تو velocity کس کے نکالنی ہے کس کے respect میں یعنی کون دیکھ رہا ہے اس A کو B دیکھ رہا ہے نا تو observer کہاں پر ہے B پر ہے یعنی اگر velocity of A with respect to B ہم کہیں گے تو velocity دیکھ کہاں کسی رہے ہیں A کی اور دیکھ کون رہا ہے یعنی کہ جو observer کہاں پر بٹھا ہوا ہے B میں وہ rest میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا جب ہم بات کریں گے velocity of A اگر ہم velocity of A کی بات کر رہے ہیں تو actually میں ہم کون سی speed لے رہے ہیں اس کی with respect to ground لے رہے ہیں جب ہم کہہ رہے ہیں velocity of A اگر ہم کہہ رہے ہیں اس کی speed 5 میٹر پر سکنڈ ہے تو actually کس کے respect میں دے رہے ہیں ground کے respect دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو velocity of A with respect to ground کیا ہوگی velocity of A minus velocity of G اب چونکہ body ground پہ ہی ہے اور ground کو ہم کیا مانتے ہیں stationary اس لئے ہم velocity of A لگ دیتے ہیں نیم جی اور G کو ہم کیا مان لیتے ہیں zero تو یعنی کہ اگر velocity of A with respect to B کہیں گے تو velocity of A minus velocity اب بھی formula ہوتا ہے کہاں سے دیکھ رہے ہیں B سے اب ضرور کہاں پر ہے B پر ہے اگر ہم الٹا لکھیں الٹا مطلب velocity کو ایسے کی بجائے ایسے نہیں کہہ رہے ہیں الٹا کا مطلب ہم کہیں کہ اگر ہم کہیں relative velocity ایسے لکھنے RV of B with respect to A یعنی کہ ہم کیا بتائیں گے VBA تو velocity کس کی دیکھ رہے ہیں B کی کون دیکھ رہا ہے A دیکھ رہا ہے observer کہاں ہوگا A پر ہوگا ٹھیک ہے تو formula کیا ہوگا velocity of B minus velocity of A ٹھیک ہے ذرا دھیان سے دیکھئے ان دونوں values کو دیکھئے دونوں same ہے کی الگ الگ ہیں کچھ relation دیکھ رہا ہے negative sign اگر کام ہو لینا تو کام چل جائے گا تو یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں it means کی VAB اور VBA میں ایک relation ہوتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے negative ہوتے ہیں تو relative velocity کا concept سنبھایا ٹھیک ہے نوٹ کریئے کہ جیسے ہم نے کہا کہ بھائی یہ دو گاڑیاں ہیں یہ دو تھیوری میں نہیں لکھوا رہے ہیں مطبع تھیوری سنجھ میں آگئی ہوگی آپ کو یہ گاڑی A ہے اور یہ ایک vehicle B ہے ٹھیک ہے اور ان کے 20 کی دوری ہے 10 میٹر ساری 40 میٹر ان کے 20 کی دوری کتنی ہے 40 میٹر یہ point object ہم مان رہے ہیں مطبع ان کا size ایک negligible ہے اور speed جو A کی ہے ادھر کی اور جا رہا ہے اور B بھی ادھر کی اور جا رہا ہے تو یعنی کہ 10 میٹر per second اس کی رفتار ہے 10 میٹر per second اس کی رفتار ہے اور 6 میٹر per second اس کی رفتار ہے اس کو ہم ایسے دکھا رہا ہے تو اگر ہم کہیں یہ بتاؤ کہ پہلی بات تو A کی speed زیادہ ہے یہ تو ultimately کہیں کہیں جا کے اس کو پکڑ لے گا اگر ہم کہیں یہ بتاؤ کہ یہ اس تک پہنچنے میں کتنا time لگے گا لے گا تو distance upon time مطبع distance upon time velocity لیں گے ٹھیک ہے آپ بتائیں time کتنا لگے گا جنرلی بتائیے کتنا لگے گا تو یہ لگ رہا ہے کہ distance 40 ہے اور speed 10 ہے تو یعنی کہ 40 distance upon speed کر دیں گے تو یعنی کہ 4 second میں پکڑ لے گا اس کو یہ لگ رہا ہے نا آپ کو اچھا یہ بتائیے اس کے پیچے دوری کتنی ہے 40 ایک second میں کتنی distance قبر کرے گا وہ نہیں چللا ہے اگر یہ stationary ہوتا یہ رکا ہوا ہوتا یہ ایک second میں یہاں پہنچتا 10 میٹر تو ایک second بعد یہ distance کتنی ہوتی 30 میٹر لیکن یہ بھی چل رہے تھے یہ پہنچ گئے ادھر آگے 6 میٹر تو اب distance کتنی ہو گئی 36 ہو گئے نا تو ایک second میں کتنا distance کبر کیا اس نے ایک سیکنڈ میں یہ اس کے کتنے نزدیک پہنچا کہاں ہو بھائی مطلب ابھی دوری 36 ہے 40 تھی ابھی 10 پہنچ بھی گیا وہ دوری کتنی ہے یعنی کتنا نزدیک پہنچ آگے آپ نے چلا 10 میٹر ہے تو کیا آپ اس سے 10 میٹر نزدیک پہنچ گئے آپ تو 4 میٹر پہنچے نا اس کا مطلب جو آپ کا distance is equal speed into time کا concept ہے یہ سپیڈ کام دے نہیں رہی ہے نہیں دے رہی نا تو اب سمجھے تو آگیا کہ یہ سپیڈ کام نہیں دے رہی کیونکہ یہ سپیڈ ہم use کر رہے تھے 4 سیکنڈ میں پہنچ جانا چاہئے لیکن ہم ایک سیکنڈ میں 10 میٹر چلے تو اگر یہ رکا رہتا تو ایک سیکنڈ بعد ہم سے کتنی دور ہوتا 30 اگلے سیکنڈ میں پھر ہم 10 میٹر چلتے یہ ہوتا 20 پھر 10 پھر 0 تو 4 سیکنڈ میں ہم پہنچ جاتے لیکن جب ہم یہاں پہنچ ریلیٹیو ویلاسٹی چاہیے نہیں سمجھے تو آپ ڈائیگرام میں دکھانا آپ کو نہیں ہے آپ لکھیں کہ ریلیٹیو ویلاسٹی کس کی کی کیونکہ ا کو چلنا ہے with respect to b اس کو لکھیں گے v a b فارملا کیا ہوتا ہے ویلاسٹی of a minus ویلاسٹی of b ویلاسٹی کی بات کریں گے تو ڈیسٹنس تو لیں گے کیونکہ ویلاسٹی کون لیں گے ہم ریلیٹیو ویلاسٹی وی آر نہیں سمجھے تو یعنی کی s بولے تو چالیس بٹے چار یعنی کی دس منٹ دس سیکنڈ میں پہنچے گا نہیں سمجھے تو یہ کنسپٹ اس کا ہے ٹھیک ہے اگر اُلٹا ہم کہتے کہ ویلاسٹی آپ بھی وید رسپیکٹ ہوئے تو تب بھی تس ہی آتا سائن کے اُلچینج آتا نوٹ کریئے دیکھیں ویلاسٹی کو لینے کا ایک سائن کنونسن ہے سائن کنونسن مطلب اگر کوئی باڈی ادھر کی اوڈ جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اور ویلاسٹی مان لیا یہ باڈی ا ہے اور اس کی ویلاسٹی ا جو دی ہے مان لیتے کوئی ویلی دے دو اس کی ویلاسٹی مان لیا 60 میٹر پر سیکن تو ادھر کی ویلاسٹی کو پوزیٹیو لیا جائے گا ٹھیک ہے اور اگر کوئی ویلاسٹی ادھر کی اوڈ جا رہی ہے تو جیسے ہم کو نکالنا ہو وی اے بی تو اس کو کیا پڑھیں گے آپ وی اے بی کو کیا پڑھیں گے نہیں یہاں پڑھیں گے کیا ویلی کی ہم بات نہیں کر رہے یہ کیا لکھا ہے یہ ریلیٹیو ویلاسٹی اوف اے ویلاسٹی اوڈ بی کس کی ویلاسٹی ہم دیکھ رہے ہیں اے کی دیکھ رہے ہیں دیکھ کون رہا ہے آپ ضرور کہاں بیٹا ہوا ہے بی میں تو فارمولا کیا ہوتا ہے ویلاسٹی اوف اے مائنس ویلاسٹی اوف بی ایک بات اور یہ جو ویلاسٹی ہم لے رہے ہیں یہ کس کے رسپیکٹ میں ہے یہ جو سکسٹی میٹر پر سیکنڈ ہے اے کی ویلاسٹی وہ کس کے رسپیکٹ میں یہ کیا ریلیٹی ویلاسٹی لکھئے ہم نے یعنی یہ تو ایپسولیوٹ ویلاسٹی ہے وہ کس کے رسپیکٹ میں گراؤنڈ کے رسپیکٹ میں یعنی یہ جو ہم ویلاسٹی لے رہے ہیں گراؤنڈ کے رسپیکٹ میں وہ understood ہے اس میں وی اے جی لکھ ٹھیک ہے تو ویلاسٹی آف اے یعنی اسی ڈائریکسن میں اس کو کیا محسوس ہوگا کہ ہنڈر سے جا رہا ہے اگر ہم الٹا لکھتے ویلاسٹی آپ بی لکھتے یعنی ہم کیا لکھ رہے ہیں ویلاسٹی آف بی رسپیکٹ بی ویلاسٹی کس کی دیکھ رہے ہیں بی کی کس کے رسپیکٹ میں دیکھ رہے ہیں اے کون دیکھ رہا ہے آپ ضرور کہاں ہے کس کی ویلاسٹی دیکھ رہے ہیں یہ اپنے آپ سے پوچھ لیں تو آنسر جلدی مل جاتا ہے تو فارمولا کیا ہوتا ہے ویلاسٹی آف بی مائنس ویلاسٹی آف اے ویلاسٹی بی میٹر پر سکن اور ویسے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ وی اے بی اور وی بی وہ سیم ہے کیا سائن چینج ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو لگے گا کہ ہم ادھر کی اور فورٹی رفتار سے جا رہے ہیں آپ سمجھ گا آپ اگر یہ باڈی ریسٹ میں ہو دھیان سمجھ گا کبھی آپ ٹرین میں بیٹھے ہو ٹرین ریسٹ میں ہو اور ایک ٹرین ادھر کی اور موب کر رہے آپ الٹا اس کی طرح سمجھ کر رہے ٹھیک ہے چل وہ رہی ہے گاڑی ٹھیک ہے یہاں پر ایسا ہو رہا ہے تو نوٹ کر اس کو اب دیکھیں ایک ایک اگزامپل لیتے ہیں یہ ایک کار ہے جیپ ہے تھار وہی تمہاری والی ٹھیک یہ اس میں پہیہ کی رفتار ہے 30 میٹر پر سیکنڈ اور اس کے اوپر ایک سپاہی بیٹھا ہوا ہے ایسے بیٹھا ہوا ہے بنانے کو بڑا اچھا بنا سکتے ہو ہم تو گندے بنائیں گے ٹھیک ہے اب دیکھو اگر سپاہی اپنے ہاتھ میں ایسے گن پکڑ لے گن ایسے ہوتی ہے گن پکڑ لے بندوق پکڑ لے اور اس بندوق سے گولی نہیں نکل لئی ہے کی بلا آپ ایسے پکڑے رہی ہیں اور آپ جی میں بیٹھے رہی ہیں جی رفتار کیا ہے تو بندوق کی اگر کوئی سامنے آج ایسے ہم تھوڑا سا گراؤن میں ایسے ہاتھ کر کے پکڑے ہوئے اور کیول آپ سامنے پڑ جاؤ تو بندوق 30 میٹر کی رفتار سے آپ ہٹ کرے کی نہیں کرے گی آپ کچھ نہ کریے گا کیول آپ جیسے بائک سے جا رہے ہوں اور آپ کیول اپنا ایسے پیر آگے ایسے بڑھا دیں کسی کو پیر مار دیں تاکہ نہ پیر بی مار گن کو جی مانے گراؤن کو جی ماننا گولی کی رفتار 70 میٹر پر سکن دیکھے دھیان سے یعنی گولی جب نہیں نکل رہی تھی جب گن میں آپ نے گولی فٹ کی تھی گن کی رفتار کیا تھی تیس بلٹ کی رفتار کی بلٹ 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 تھی اور بلٹ 70 سے فائر کیا تو بلٹ کی پہلے سے رفتار کتنی رہی تھی 30 تو کتنی ہو جائے گی 100 سمجھ جائے اب سامنے ایک چور بھاگ رہا ہے اور وہ جو ہے کون سی گاڑی سے بھاگ رہا ہے فارچنر سے بھاگ رہا ہے چور کو کہ ایک ایک مہنگی آتی اور اس کی رفتار ہے 80 میٹر پر سیکنڈ سے ٹھیک ہے یہاں پر اس کو بھی ایسے بیٹھا دو ایسے بنا دو سر لو ایسے بیٹھ گیا اب بتاؤ یہ جو گن نکلے گی شٹ سے کس رفتار سے نکلے گی 100 میٹر پر سیکنڈ سے یہ اس کو کس سے ملے گی ہٹ کرے 80 ہے اس کی خود کی رفتار 20 میٹر پر سیکنڈ یعنی کی اگر ہم ویلاشٹی آف جیپ نکلے ویلاشٹی آف جیپ with ریسپیک ٹو گراؤن کتنی تھی 30 میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے ویلاشٹی آف بولت with ریسپیک ٹو جیپ ویلاشٹی آف بولت with ریسپیک ٹو جیپ کیا ہو گیا 70 میٹر پر سیکنڈ ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پر جو بیٹھا ہوگا ویلاشٹی گراؤن میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے یہ کھڑا ہوا ہے یہ کھڑا ہوا ہے گراؤن پہ ہے تو یہ رفتار میں ہے تو تو اگر ہم کہیں کہ بطائیے ویلاشٹی آف گن with respect to ground کتنی ہوگی ویلاشٹی آف بولت گن نہ بولت with respect to ground کتنی ہوگی تو ہوگی 100 میٹر پر سیکنڈ نہیں سمجھے بولت کی بولت مطلب بولت کیول آپ کچھ نہ ہوتی بولت ایسے لئے تم کھڑے ہی رہتے کیول اب آپ لیے تو بندوق ہو نا اس کے اندر بولت ہے اس لئے ہم بات کر رہے ہیں تو ایسے کھڑے رہتے اور ایسے ہی چور کو کیا مالی جائے تھی ویلاسٹی آف تھی یا ویلاسٹی آف بولت with ریسپیک ٹو تھی نکال نا ہو تو کیا حکم لوگ ویلاسٹی آف بولت منس ویلاسٹی آف تھی ویلاسٹی آف بولت بولے تو 100 تھی بولے تو 80 یعنی کہ 20 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے ٹھیک ہے اب درہ سمجھ گا جیسے مالی آپ ہم تو تیچر ہیں تو تیچر کے حساب سے سوچتے ہیں اب آپ نے کام نہیں کیا تیچر نے ڈنڈ ڈالیا اس پاس 2 میٹر پر سیکنڈ رفتار سے آپ کی مارا اور آپ 2 میٹر سے اپنا نیچے کر لو آپ کو ڈنا لگے گا نہیں لگے گا کیوں لیٹیو ویلاسٹی کتنی ہو گئی 0 ہو گئی ٹھیک ہے تو کنسرپس میں آ گیا یہ لیٹیو ویلاسٹی ہے جب باڈی میں ہاں جی ہاں تو آپ نے بھی دیکھا نا ان کی سپیڈ بلا دی تم بلا دو اب وہ تو غلق بات ہے کہ اس بلا دی انہوں نے ہم سمجھ نہیں پی دنڈ مار رہے تو وہ غلق چیز ہے نا لڑکے بڑے چالانک ہوتے ہم لوگ ایسے پیٹتے تھے تو یہ ہاتھ میں پکڑ دنڈ یہ distance ہے ہم نے ایسے مارا تو یہ force لگایا force into distance torque ہوتا ہے لڑکا کیا کرے گا ہم نے مارا لڑکا ایسے ہاتھ لگا لیتا اندر تھوڑا سا دنڈے کے اندر تو distance کیا ہو گئی کم ہو گئی کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ لڑکے ساری انگوٹیاں پین رکھی تھی انگوٹی پھولی جا کر ماتل صاحب کہ تم لگ گئی ٹھیک ہے یہ دور تھا جب ماتل کو فری چھوڑ دیا گیا تھا ڈا سالے پڑھنا چاہیے اس کو چاہے جیسے آپ پڑھئے تو وہ بھی فری تھا ٹند لے گھر تک ڈا تک ڈا پھولت بھی تھے ابھی ہاتھ باند دی آنکھ ریلیٹیو ویلاسٹی ان ٹو ڈائمنسن نیکس کانسپ لیکھئے دیکھیں ریلیٹیو ویلاسٹی ان ٹو ڈائمنسن کا مطلب کیا ہوتا ہے ابھی تک جو باڈی چل رہی تھی جس کی ویلاسٹی ہم نکال رہے تھے اور جس کے ریسپیکٹ میں نکال رہے تھے دونوں ایک ہی لائن پہ تھی پیرلل تھی ایک ہی ڈائیکسن میں تھی یا پوجیڑ تھی ابھی کیا ہو رہا ہے کی ایک باڈی ادھر جا رہی ہے اے ویلاسٹی سے اور دوسری باڈی ادھر جا رہی ہے بی ویلاسٹی سے اور یہ ان کے بیچ کا اینگل ہے تو اب آپ کو ریلیٹیو ویلاسٹی آف اے وید ریسپیکٹ وی نکالنا ہے ٹھیک ہے کیسے نکالیں گے سمجھئے گا اگر ہم کہیں وی اے بھی نکالنا ہے تو لینگر سمجھا گے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں ویلاسٹی آف کس کی نکالنی ہے a کی with respect to b تو آپ کو نکالنا ہے va minus vb یعنی اگر ہم آپ سے کہیں کہ اس کا magnitude نکالو یعنی کہ va minus vb کا resultant نکالنا ہے آپ کو اب practically سمجھئے گا اگر vb ادھر ہے تو minus vb کدھر ہوگا minus کا vb ہوگا اب va اور vb کی بیچ angle کتنا ہے 120 جو دکھائی پڑے دیکھ رہا بھئیہ یہ theta ہے تو یہ 120 ہوگا یہ 180 minus theta ہوگا تو جو اس کا resultant ہوگا وہ کہیں 20 سے جائے گا نہیں جائے گا یہی آپ کو نکالنا ہے va b نہیں سمجھے یہی va b نکالنا ہے logic پکڑ میں آیا تو اگر میں کہوں va b کا resultant نکالو mod نکالو تو کیا ہوگا under root دو forces اگر theta degree پہ ہوں تو ان کا resultant نکالنے کا formula پڑھا تھا ہم نے root p square plus q square plus 2p q cos theta ہمیں کیوں اس کی value نکال لیے ہیں تو یعنی کی root کے اندر کیا آئے گا va square plus vb square plus وہ ایک الگ case ہوا جا کر وہ تو theta الگ الگ ہوگا تو maximum ہوگا formula یہی ہوگا 2 va into vb cos اور angle کتنا ہے دونوں کے بیچ میں 180 minus theta اور cos 180 minus theta کیا ہوتا ہے minus cos theta تو یعنی کی جو relative velocity ہے a کی with respect to b اس کا mod کیا آئے گا under root va square plus vb square minus 2 va into vb cos theta تو اس پرکار سے ہم value اس کی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم نکالیں بھائی اس کی direction کیا ہوگی تو اگر میں کہوں کی a سے یہ یہ angle لے رہے ہیں یہ angle 5 بناتا ہے تو اس کی لئے پہلے concept آپ کو بڑھانا clear ہونا چاہیے if vab if vab makes angle 5 with va تو 10 5 is equal to کیا ہوتا ہے اب نہیں یاد آپ کو یاد کریے vector میں آپ کو ایک triangle law of vector addition تھا یاد ہے نا اس میں ایک force p تھا ایک force q تھا یہ ان کے بیچ angle تھا اور یہ resultant تھا یاد ہے اور اگر یہ resultant p سے alpha angle بناتا تھا تو ہم لکھتے تھے 10 alpha is equal to یہ q ہے q sin theta upon p plus q cos theta یاد ہے نا کس سے angle بناتا ہے p سے اگر p سے بناتا ہے تو اوپر کیا لکھتے ہیں q یہ کس سے بناتا ہے va سے تو va سے بنائے گا ہم کیا لکھیں گے یہاں پر vb نہیں minus سے مطلب نہیں یہ دیکھیں دو چیزیں اب دو طریقے سمجھ لیجئے گا یا تو میں vb کو negative لکھ دوں یا تو angle change کر دوں بات بہی میں کر رہا ہوں نہیں سمجھے بھائی یا تو میں vb کو minus vb لکھ دوں اور angle کیا لکھوں theta اور یا تو میں angle change کر دوں تو بات بہی میں کہہ رہا ہوں نا یا تو vb کا sine change کرو یا تو angle change کرو دو میں سے ایک ہی کام تو کروگے تو 10 theta کیا ہوگا vb sine 180 minus theta upon va plus vb cause 180 minus theta ٹھیک ہے تو یہاں سے 10 phi نکالیں گے تو آئے گا sine 180 theta کیا ہوتا ہے sine theta تو آئے vb sine theta vb sine theta upon va minus vb cos theta تو یہ آپ کا 10 phi ہو جائے گا سمجھا گئی بات نہیں آگئی نوٹ کریئے